گرم گرم مزیدار خوشبودار مٹر اور چکن کا پلاؤ اگر افتیاری میں مل جائے تو افتیاری کو چار چاند لگ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں تین پاؤ چاول کا مٹر اور چکن پلاؤ اس میں کانٹریٹی ساتھ میں میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ڈالا آئل اور آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالے پیاز جو کہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کو ہم نے کٹ کر کے ڈال دیا اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاپ کیا ہوا لہسن آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے چکن اور چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چھے سے جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اس کے اندر ڈال دیں ٹماٹر اور اس کی بنائی کرنی ہے تب تک بنائی کرنی ہے جب تک کہ چکن کے اندر تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ گولڈن اس کی شکل نہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ڈالیں اس کے اندر مسالے سب سے پہلے ڈالی ہے چمچی ہلدی پھر اس کے اندر ڈالا نمک پھر اس کے اندر ڈالا خوشک دھنیا پاودر اس کو اچھے سے کیا مکس اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا لال مرچ کا پاودر ایک بڑی چمچ بھر کے بلکہ دو بڑے چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر لال مرچ کے پاودر کے ڈالے اور اس کے بعد آپ اس کی اچھے سے کرنی ہے بنائی اتنی اچھی بنائی کیجئے کہ آپ کا چکن بنائی میں ہی جو ہے وہ مزیدار سا سیٹ ہو جائے ریڈی ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر مٹر یہ ایک پاو مٹر تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا مٹر ڈالا اور مٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی کر دینا ہے اچھے سے بنائی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو امید ہے جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے یہ مٹر اور چکن کا بہت مزیدار سا پلاؤ تو آپ کی جو کھانے والے ہیں ان کو یہ بہت ہی مزیدار لگے گا ذائقیدار لگے گا اور آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اس کو بنانے کی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ یا ثابت گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں ایک تیز بات ہے اس میں ایک سے دو جو ہیں وہ بادیان کے پھول ہیں اور ساتھ میں اس کے تھوڑا سا زیرہ کالی مرچ اور ثابت جو ہیں وہ لونگ ہیں ڈالنے کے بعد دہر چینی کے بھی دو جو ٹکڑے تھے وہ بھی ڈال دیے ساتھ میں ہم نے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے بعد اس کی کی اچھے سے بنائی بنائی بہت ضروری ہے اگر آپ یہاں پہ بنائی کریں گے تو آپ کا جو چکن ہے وہ اور جو مٹر ہیں ان کے اندر مسالے کی بہت پیاری سی خوشبو آ جائے گی اور جب کھانے والے ایک ایک نیوالے میں اس کو ایک ایک بائٹ میں اس کا مزہ لے گا اور یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص طور پہ اپنے والدین کا اپنے بڑوں کا اپنے بزرگوں کا اپنے دادہ دادی کا اپنے نانا نانی کا جو آپ کے زندگی میں آپ کو حیات آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا دھیان کیجئے ان کے ساتھ وقت گزاری آج کل ہم لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ہماری جو تربیت ہے وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے جبکہ ہمیں ہمارے جو ابا و اجداد تھے انہوں نے تربیت لی اپنے بڑوں سے وقت گزارا اپنے بڑوں کے ساتھ تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں ان سے کچھ سمجھ سکیں ان سے کوئی زندگی کا سبق لے سکیں ہم لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں فیس بک پر وقت ضائع کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو یوز نہ کریں ان کو یوز کریں لیکن ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھئے جو آپ کو بزرگوں سے علم ملے گا اور جو بزرگوں سے آپ کی تربیت ہوگی جب وہ آپ کو کچھ بتائیں گے جب وہ آپ کو کچھ سکھائیں گے اور سمجھائیں گے اگر آپ واقعی میں ان سے کچھ سبق لیں گے تو یاد رکھئے گا زندگی میں کبھی بھی کہیں پر بھی آپ چلے جائیں کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں آپ کو ان کی نصیتیں ہر ایک جگہ پہ یاد آئیں گی اگر آپ نے دل سے ان کی بات سنی ہوگی دل سے ان کی بات سمجھی ہوگی آپ کو ان کی بات یاد آئے گی اور اس سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا میری یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہماری بچیاں سن رہی ہوتی ہیں ہماری بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں سیکھ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ بچے آپ جب اس سے سیکھیں گے اپنے بڑوں سے سیکھیں گے اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت سارے جب مقامات ایسے آئیں گے آپ کو جب دعاوں کی ضرورت ہوگی بزرگوں کی باتوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد رہنمائی فرمائیں گے این وقت پہ آپ کے ذہن پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جائے گی جو کہ آپ کی بزرگ آپ کو سمجھا کے گئے ہوں گے تو اپنے بزرگوں کا بہت دھیان رکھئے ان کی قدر کیجئے یہاں پہ ہمارا جو چکن اور مٹر ہے اس کی میں نے اچھے سے بھنائی کر لیتی توڑا سا میرا چکن ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چھے گلاس کے قریب پانی کٹھرا دیا دھک کٹھرانے کے بعد جب پانی اس طرح سے پانی میں بوائی لانے لگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تب آپ نے چاول جو کہ آپ نے پہلے سے دھو کے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اور انہیں آپ ڈال دیجئے اگر آپ نے سیلا چاول یوز کیے ہیں تو کوشش کیجئے ان کو پہلے کم از کم ڈیر سے دو گھنٹے بھگو کر رکھیں اور اگر آپ نے بناسبتی چاول یوز کیے ہیں جس کو کچھی بناسبتی بھی بولتے ہیں صرف اس ٹائم بھگو کے رکھنا ہے جب آپ چاول بنانا سٹارٹ کریں گے میں کچھی بناسبتی کا استعمال کر رہی ہوں تو پھر آپ میں نے اس کے لیے اس کو اسی وقت بھگو کے رکھا جب میں چاول بنانا سٹارٹ کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو دھو کے اس کا پانی نکال کے اسے چاولوں کے اندر اب ڈال دیا اور اب اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا چمچھلا کے اس کو سیٹ کر لیں گے تاکہ پانی ہر طرف سے چاول اور پانی سٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھک کر پکائیں گے تب تک کہ جب تک کا اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا آپ نے اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو بار بار چمچھلا کے دیکھتے رہنا ہے اور جب اس طرح سے پانی تھوڑا سا بچ جائے کہ چاول اوپر آ جائیں اور پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہو اور آپ کے چاول بھی آپ کو کھلے کھلے سے نظر آ رہے ہوں تو اب تب آپ نے کیا کرنا ہے تب آپ نے اس کو کسی کپڑے کے ساتھ کسی رومال کے ساتھ یا کسی بٹر پیپر کے ساتھ اخبار کے ساتھ کسی کاغذ کے ساتھ اس کو دم لگانا ہے اور دم لگاتے ہوئے کپڑے کا یا کاغذ کا ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پھر جب ہم ڈھکن بند کریں گے تو اس سے پسینہ نکلے گا پانی جو بخارات بن کے یا بھاب بن کے سٹیم کی صورت میں ڈھکن کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ جب اس کے اندر واپس جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارے چاول زیادہ سوافٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پانی مکمل ڈرائے بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ نے اس کو ڈھکن بند کرنا ہے پہلے کپڑا رکھ دیں اس کے اوپر اور پھر اس کا ڈھکن بند کر دیں میرا وہ کلپ مجھ سے مس ہو گیا اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا میرے چاول ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آخر میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گارنچ کے لیے دھنیا ڈال دیا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ